ہر نفس کو ہر جاندار کو مرنا ہے ہم اور آپ جاندار ہیں ہے نا اللہ کا فضل ہے ہم کو آپ کو سب کو مرنا بڑی آسانی کے ساتھ ہم نے یہ کہہ دیا اور آپ نے یہ سن لیا کہ مرنا وقت نہیں لگا اتنا کہنے میں وقت نہیں لگا نہ سننے میں وقت لگا میں نے کہا مرنا ہے آپ نے سن لیا کہ ہاں مرنا ہے لیکن اللہ موت کا معاملہ کیا ہے کتنا درد ہوتا ہے موت کے اندر کتنا کرب کتنی بیچینی موت کے اندر ہے کہ موت کے بارے میں آتا ہے ذرا سنیے لو انہ قطرتم من علم الموت وزیعت موت کے اندر اتنا درد اتنا کر کہ اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ موت کی تکلیف اگر آسمان والوں اور زمین والوں پر ڈال دیا جائے تو اس ایک ایک قطرے کی تکلیف کو اللہ کی ساری مخلوق مل کر بھی برداشت نہ کر سکے لما تو جمیعا درد کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے کرب کی وجہ سے اللہ کی ساری مخلوق مر جائے موت کی تکلیف کے ایک قطرے کا یہ عالم ہے ایک قطرہ ہم کو آپ کو تو پورا جان پینا مرنا اتنا درد ہے موت کے اندر اتنا کرب ہے موت کے اندر تو ایک طرف اس کو رکھے کہ موت کے اندر اتنا درد ہے اتنی تکلیف ہے اتنا کرب ہے اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ موت اللہ اور رسول اللہ کے دیدار کا ایک سبب ہے ایک طرف موت کی تکلیف کو یاد رکھے کہ موت میں اتنی تکلیف اور دوسری طرف یہ کہ موت اللہ اور رسول اللہ سے ملاقات اور دیدار کا ایک سبب ایک ذریعہ جب ایک بندہ مومن کے دل میں یقینی طور پر یہ بات بس جائے گی کہ موت اللہ سے ملنے کا ایک سبب ہے موت اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے ایک بہانہ ہے تو پھر اس کے ذہن میں صرف اللہ کا دیدار رہے گا وہ درد بھول جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں بولیے اللہ کے نبی ہیں اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے خلیل کا مطلب ہوتا ہے مخلص دوست مخلص جس کی دوستی میں اخلاص ہو آج کی تاریخ میں دوست بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں جب تک جیب آپ کا ساتھ دے گا تو دوستی بات نہیں اور جیسے ہی جیب کی گرمی کم ہوگی تو دوستی میں بھی کمی آئے لیکن جو مخلص دوست ہوتا ہے اس کی نظر دولت پر نہیں ہوتا اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا مخلص جس کی دوستی میں اخلاص ہو مخلص دوست فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے حضرت ازرائیل تشریف لائے تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ازرائیل بتاؤ کیسے آنا ہوا تو حضرت ازرائیل کہتے ہیں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں کس لیے آتا ہوں لوگوں کی روح نکالنے آتا ہوں میرا کام یہ ہے میری ڈیوٹی یہ ہے میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں اب اس بات کو اگر دل سے سنیے گا اور سمجھ جائیے گا تو بڑا لطف آئے گا جب حضرت ازرائیل نے کہا کہ میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اے ازرائیل ذرا ایک بات بتاؤ کہا پوچھئے کہا ذرا بتاؤ حَلْ رَأَيْتَ خَلِيلًا دیکھا اب پھر وہ دوست کیسا جو اپنے دوست کی جان لے لے اور ایک دوست اگر اپنے دوست کی جان لے لے تو ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی چیز کو کوئی دوسرا نام تو دیا جا سکتا ہے دوستی کا نام نہیں دیا جا سکتا کہا اللہ کے خلیل میں نے آج تک کسی دوست کو اپنے دوست کی جان لیتے نہیں دیکھا جب اتنا کہا نا تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تو اے ازرائیل جب تُو نے آج تک کسی دوست کو اپنے دوست کی جان لیتے نہیں دیکھا ہے تو اللہ نے تو مجھے اپنا دوست کہا ہے نا تو میری جان لینے کے لیے اللہ نے تم کو کئی سے بھیج دیا کتنی بڑی بات ہے یہ ایک دوست اپنے دوست کی جان نہیں لیتا اور اللہ نے مجھے اپنا دوست کہا ہے مخلص دوست کہا ہے تو پھر اللہ نے میری جان لینے کے لیے تم کو کئی سے بھیج دیا اب پیغمبر کا سوال تھا حضرت ازرائیل ارض کرتے ہیں اجازت دیں میں رب کی بارگاہ میں جا کے پوچھوں حضرت ازرائیل رب کی بارگاہ میں پہنچے ارض کرتے ہیں مولا میں تیرے خلیل کی روح لینے گیا تھا تیرا خلیل تو اس طرح اس طرح کی باتیں کہتا کہا کیا کہا میرے خلیل نے کہا تیرا خلیل کہتا ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کی جان نہیں لیتا اللہ نے مجھ کو اپنا دوست کہا ہے تو میری جان لینے کے لیے اللہ نے تم کو کئی سے بھیجا جیسے ہی اتنا کہا تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اے ازرائیل تم پھر میرے خلیل کے پاس جاؤ اور میرے خلیل سے ایک سوال کرنا حضرت ازرائیل پھر آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ازرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر اللہ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے ہل رأیت خلیلن یکرہو لقاء خلیلہ اللہ فرماتا ہے ابراہیم تم بتاؤ کیا تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست سے ملنے کو ناپسند کرتا ہو کیا تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا جو اپنے دوست سے ملنے کو ناپسند کرتا ہو دوستی تو ایسی ہوتی ہے کہ موقع کے انتظار میں آدمی ہوتا ہے موقع مل جائے دوست سے ملاقات ہو جائے ابراہیم یہ بتاؤ کیا تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست سے ملنے کو ناپسند کرتا ہو تو حضرت عبراہیم کہتے ہیں نہیں میں نے آتھا کسی ایسے دوست کو نہیں دیکھا جو اپنے دوست سے ملنے کو نہ پسند کرتا ہو جیسے ہی اتنا کہا تو حضرت عزرائیل کہتے ہیں اللہ کے خلیل اللہ نے آپ کو دوست کہا ہے یہ موت بھی تو اللہ سے ملنے کا ایک سبب ہے یہ موت بھی اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے تو پھر تاخیر کسی جیسے ہی اتنا کہا اسرائیل نے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اسرائیل جب بات ایسی ہے فقبد روحی سریعہ مرنے کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا اللہ سے ملاقات ہوگی تو اے اسرائیل اب روح نکالنے میں دیر نہ کرو جتنی جلد ہو سکے میری روح کو نکالو تاکہ جلد سے جلد مجھے اللہ کا دیدار ہو جائے ایک طرف تو یہ کہ موت کی اندر اتنا درد موت کی اندر اتنا کرد موت کی اندر اتنی سختی شدہ بیچینی استرائیل اور دوسری طرف کہ مرنے کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا جس کے ذہن و دماغ میں یہ بات رہے گی کہ مرنے کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا تو موت کی تکلیف کو وہ کچھ سمجھے گا بولیے نا بھائی دیکھے ہوتا یہ جتنی جلدی کی جاتی ہے نا اتنا ہی اتنی ہی تاخیر ہو جاتی ہے ہاں تب کیونکہ قلی زاکر صاحب کا اور ان کے بھائیوں کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ بھائی بین بولائے بھی لوگ آتے ہیں تو جن کو بولائے جائے وہ نا آئے ایسا تو ہی نہیں سکتا اتنے لوگ آ جاتے ہیں بین بولائے بھی بہت سے آ جاتے ہیں اب سب کی دوستی اور محبت کا خیال لکھنا ہوتا خیر مرنا ہوتا ہے جب مر جائیں گے آج ہوتا یہ ہے فلاں محلے میں کسی چچا کا انتقال ہو جائے گا تو کاندھا دینے کے لئے لوگ دھکا دھکی کریں گے ایسا ہی نہیں صحیح سے پیر صحیح سے کیجئے یہی وجہ ہے دیکھئے اسی لئے کہا گیا ہے یہ معمولی مجلسیں نہیں ہیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہمارے علماء تو لکھا جس دروازے پر ذکر کی مجلس ہو جاتی ہے وہ دروازہ ایک سال کے لئے وہ مکان محفوظ کر دیا جاتا لیکن آج ہوتا یہ ہے آج مجلس ہوئی اور کل کوئی حادثہ ہو جائے گھر میں تو لوگ کمی اپنی تلاش نہیں کریں گے تلاش کریں گے اس معلومی کو جو رات میں یہ کہہ کے گیا ہے سال بھر سال بھر مکان محفوظ رہے گا رات جلسہ ہوا مجلس ہوئی رات میں ہی حادثہ ہو گیا کیوں نہیں ہوتا ہے مسجد میں نماز پڑھے تو سوا ملے گا نماز کا بھی طریقہ ہے پہلے وضو بناو باقی حاصل کرو چھوٹی بڑی ہر طرح کی ناپاکی سے پاکی حاصل کرو تب نماز پڑھنے کا سوا ملے گا کوئی وضو نہ بنائے اب بغیر وضو کے جا کے سو رکعت نماز پڑھے مسجد میں سوا ملے گا سوا تو سوا با صورت میں ایسا کرنے والا کافر ہو جائے گا اگر نماز کی توہین کا ذرہ برابر اس کے ذہن و دماغ میں خیال آ جائے یہ دا معمولی چیز ہے کیا ضرورت اس کے لئے وضو کی تو ایسا کرنے والا کافر ہو جائے تو نماز کا سواب ہے جب اس طرح نماز پڑھی جائے جس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا اسی طرح مجلس کا فائدہ ہوتا ہے مجلس اس طرح کی جائے جس طرح کرنے کا حکم ہے ایک گھنٹے کی مجلس کی ضرورت نہیں مجلس آدھے گھنٹے کی ہو اور جب تک مجلس میں بیٹھنے والے رہے ذکر کرنے والا بھی باوضو ہو ذکر سننے والے بھی باوضو ہو ناب پڑھنے والا باوضو سننے والے باوضو تقریر کرنے والا باوضو سننے والے باوضو جب زاکرین اور سامعین سب پاکو سا باوضو ہوں گے تو انشاءاللہ ایسی مجلس کا فائدہ یہاں بھی ہوگا اور مرنے کے بعد اس کا فائد آپ کو مجلس اس طرح کر کے تو دیکھے جس طرح کرنے کا حکم ہے قائد اب تو لگتا ہے وقت ختمی ہو گیا میرا دروشی پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیئنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ کوئی انتقال کر جاتے ہیں قادہ دینے کے لئے کرتے ہیں کرنا چاہیے بہت سا باب ہے کوشی کرنی چاہیے کہ ان کو اگر موقع ملی ہے تو غسل بھی دیجئے پانی کے ہر قطرے کے بدلے سواب لیکن یاد رکھئے کسی کے مرنے کے بعد قادہ دینے کے لئے اس کی میت کو قادہ دینے کے لئے جو مقابلہ کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے سواب کا کامل لیکن اس سے زیادہ وہ جو مر گیا جس کے جنازے کو قادہ دینے کے لئے آپ بے چین ہیں کاش مرنے سے پہلے بڑھاپے میں جو اس کو سہارے کی ضرورت تھی اگر اس کی زندگی میں اس کا سہارہ بن جاتے تو یہ زیادہ بہتر تھا مرنے کے بعد تو سب چاہتا ہے کہ قادہ دینے چالیس قدم چلنا ہے سواب بہت سواب جنازہ پڑھنے کا موقع مل جائے پڑھئے ترمیدی شریف کی حدیث پاک ہے ہمارے نبی فرماتے جب ایک مومن مر جاتا ہے ایک مومن یہاں نہ عالم کی بات ہے نہ مفتی کی بات ہے نہ پیر کی بات ہے ایسی بات نہیں ایک مومن ہمارے آپ کے جیسام آدمی چلتا پھرتا ایک مومن جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد ایک مومن کو سب سے پہلے جو تحفہ دیا جاتا ہے سب سے پہلے وہ تحفہ یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کو اللہ بخش دیتا ہے قدمتی شریف قدی سے پاک ہے اور یہ وہ کتاب ہے قدمتی شریف کی علماء بیٹھے ہیں جن کے بارے مولماء فرماتے ہیں جس کے گھر میں قدمتی شریف موجود ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے گھر میں صریف ایک کتاب موجود ہے بلکہ وہ یہ یقین رکھے کہ اس کے گھر میں حضور تشریف فرماؤں اتنی محتمل کتاب موقع مل جائے جنازہ پڑھئے کاندھا دیجئے گسل دینا ہمییت کو دیجئے لیکن ان سب سے پہلے یہ تو مرنے کے بعد کی بات ضروری یہ ہے کہ ہماری آبادی کا ہمارے محلے کا کوئی ہو یہ بھی ضروری کہ ہمارا رشتہ دار ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہی ہو انسانی جب بھی بہت بڑی چیز ہے کسی بھی دھرم کا مانگنے والا راہ چل لہا اگر اس کو سہارے کی ضرورت ہے سہارا دیجئے یقیناً مئیت کو کانہ دینا بہت بڑی بار دیکھیں یہ تورک ہے اس کو نیتے لاکر کر رہ دیئے یہ بھی تو اس کو رکھیں کہیں اٹھا کریں یہ بھی معمولی نہیں یہ مانسور بہت بڑی چیز ہے یہ اٹھائیں اس کو جلدے دروشی پڑھی اللہم صلی اللہ یا تو ایک کرسی رکھیں اس کو صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلی اب ساری باتوں کو چھوڑ کر کے ایک بات میں سری فرض کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ساری علامتیں ہوتی ہیں قیامت آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی نہیں کسی طرح تقریر کے درمیان نات کے درمیان شرین کا نا یہ بھی علامت ہے کس بات کی کہ بھائی آپ ختم کیجئے آپ اپنا کام تمام کیجئے تو ایک علامت کا ظہور ہو گیا بس ایک بات کہہ دوں کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں ویسے الحمدللہ ہم کو جو لوگ جانتے وہ بھی جانتے ہیں میں بڑی لمبی تقریر کرتا ہوں تو مجھ کو لگتا ہے میں نے کچھ بولا والا مجھ کو سمجھ ہی میں نے یہ آتا ہے کہ میں نے کیا کہا خیر ایک آخری بات سنجھ جو کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان والا بھائی زمین کے اوپر ہوتا ہے تو بھی زندہ ہوتا ہے زمین کے نیچے ہوتا ہے تو زیادہ زندہ ہوتا ہے حسن ہے گے نہیں زمین پر رہتا ہے تو اس کا پاور کم رہتا ہے زمین کے نیچے جاتا ہے تو پاور بڑھ جاتا ہے حدیث شریف حضور نے یوں سمجھایا کہ بس اس طرح ہے ایک پرندہ پنجرے کے اندر قید ہو تو وہ لاکھ پھر پھر آئے گا لاکھ کوشی کرے گا تو اسی پنجرے میں رہے گا وہی ناچے گا وہی پھر پھر آئے گا لیکن جب اس کو پنجرے سے آزاد کر دیں تو وہ کبھی اس شاخ پہ کبھی اس مکان پہ کبھی یہاں کبھی وہاں اس کا پاور بڑھا نہیں بڑھا ایک آدمی جب تک زندہ ہوتا ہے تو روح جسم کے پنجرے میں قید ہوتی ہے جیسے ہی نکال لی جاتی ہے جسم سے اب وہ آزاد ہے اب پاور بڑھ گیا اس کا ہمارا ہر مردہ ہر صاحب ایمان قبر میں زندہ ہوتا ہے پس اسی کو ایک بات کہہ کر کے اپنی گفتو ختم کرتا ہو اپنے اسی بیہار کے گفت بڑے عالم حضرت ملک العلماء رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے نصرت الاصحاب حضرت عبداللہ بن نافر المزنی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کان لی صدیقن میرا ایک دوست تھا پھر دوست والی بات آگئی میرا ایک دوست تھا فماد میرے دوست کا انتقال ہو گیا کہتے ہیں جب میرے دوست کا انتقال ہو گیا فرائیتوہو فی المنام تو ایک دن میں نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا ذرا آپ لوگ بھی سنیے نا ابھی آپ لوگ کی عمر دوستی والی ہے ہے نا تو دوستی صرف زمین کے اوپر ہی نہیں رہتی دوستی قبر تک جاتی ہے قبر تک ہی نہیں دوستی ہشر کے دن بھی کام آئے گی اگر دوستی اچھی ہے اور اچھوں سے ہے تا کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا فماد مر گیا فرائیتوہو فی المنام میں نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا وَهُوَ يَقُول سُبْحَانَ اللَّهِ اب میرا وہ دوست کیا کہہ رہا تھا سُبْحَانَ اللَّهِ جیسے کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں واہ آپ نے کیا غضب کیا تو اس سے پہلے سُبْحَانَ اللَّهِ اللہ ہوں کو بول دیتے کہتے ہیں میرا دوست مر گیا میں نے خواب میں دیکھا وَهُوَ يَقُول سُبْحَانَ اللَّهِ اب میرے دوست نے مجھ کو دیکھے کہا سُبْحَانَ اللَّهِ اِنَّكَ جِئْتَ إِلَا فُلَانِ صَدِيقِكَ وَقَرَأْتَ إِنْدَهُ وَتَرَحَمْتَ عَلَيْ میرے دوست نے کہا سُبْحَانَ اللَّهِ یہ کیا کمال کیا آپ نے کہ آپ قبرستان میں اپنے فلا دوست کی قبر پہ گئے وہاں جاکے آپ نے قرآن کی تلاوت کی اب وہاں جاکے آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی اب اسی قبرستان میں میں بھی لیٹا تھا تو آپ میری قبر پہ نہیں آئے آپ نے یہ کیا غزب کیا کون کہہ رالی امام بھائی وہ دوست جو انتقال کر چکا ہے اللہ حکم بھائی جب ایک دوست اپنے دوست سے شکایت کر رہا کہ آپ میری قبر پہ کیوں نہیں آئے تو ذرا بتائیے جس باپ کی قبر پہ بیٹا نہ جاتا ہو کیا اس باپ کو اپنے بیٹے سے شکایت نہ ہوگی یقین ہوگی جائیے گا کہ آپ ایک دوست کی قبر پہ گئے میری قبر پہ نہیں آئے وہ بھی آپ کا دوست تھا میں بھی آپ کا دوست تو یہ کیا غزب ایک دوست کی قبر پہ گئے آپ میری قبر پہ نہیں آئے آپ نے ایسا کیوں کیا کہتے ہیں جیسے ہی میرے دوست نے اس نہ کہا تو میں نے کہا تم کو کئی سے بتا چلا کہ میں قبرستان کس کی قبر پہ گیا اور کہاں نہ گیا تم کو کئی سے بتا چلا تمہارے اوپر تو منو مٹی ڈالی گئی ہے منو مٹی کے اندر رہ کر کہ تم نے کیسے دیکھا کئی فالم تھا تم نے کیسے جانا کہ میں قبرستان گیا قبرستان میں کس کی قبر پہ گیا کس کی قبر پہ نہ گیا تم نے کیسے دیکھا جبکہ تم منو مٹی کے اندر ہو اب سنیے اگر ہمارے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ پتلی سی دیوار کے اندر آدمی ہو تو باہر نہیں دیکھتا تو منو مٹی کی اندر رہ کر کہ ایک مردہ کیسے دیکھے گا دوست کہتا ہے میں نے اپنے دوست سے کہا تم نے کیسے دیکھا تو دیکھے کتنے اچھی انداز میں دوست نے سمجھایا کہا یہ بتاؤ ما رأیت الماء اذا کانا فی الزجاج ما یہ تھا بھئی اے مرے دوست ذرا یہ بتاؤ پانی اگر شیشے کے اندر ہو تو کیا باہر سے نہیں دیکھائی دیتا بولیے پانی اگر شیشے کے اندر ہو مردہ دوست اپنے دوستے کہہ رہا ہے کہ پانی اگر شیشے کے اندر ہو تو کیا باہر سے دکھائی نہیں دیتا کہاں دکھائی دیتا پانی شیشے کے اندر ہو پھر بھی باہر سے دکھائی دیتا ہے حالانکہ پانی ہے شیشے کے اندر حضرت عبداللہ بن نافے کہتے جیسے ہی میں نے کہا اے میرے دوست پانی شیشے کے اندر ہو تو بھی باہر سے دکھائی دیتا ہے تو میرا وہ دوست جو قبر کے اندر موجود تھا میرے اس دوست نے کہا عبداللہ جس طرح پانی شیشے کے اندر ہو پھر بھی باہر سے دکھائی دیتا ہے اسی طرح قبر کے اندر رہ کر ہم باہر والوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں ہمارا مردہ زمین کے اوپر ہو تو بھی زندہ ہو